کو عجیب و غریب لطیفے سننے کو ملے گیارہ سو ووٹ ایم کی امیدوار نے لیے اور ہمارے امیدوار نے گیارہ دار پانچ سو ووٹ لیے یہ سندھ کا صوبائی الکہ ہے گیارہ سو بہتر نصیر احمد موجود ہے نصیر احمد ایم کی ایم ہیں سالہ زادہ پاکستان تحریک انصاف کا پی ایس ایک سو اٹھارہ سے گیارہ سو بہتر والے کو جتوایا ہے فارم فورٹی فائیو سارے سامنے رکھیں الیکشن کمیشن کے پھر تیمور ملک میرے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر تیمور ملک آہ فارمر پرائم منسٹر گیلانی صاحب این اے فورٹی ایٹ میں آہ ون فورٹی ایٹ میں حلقہ این اے ون فورٹی ایٹ میں گیلانی صاحب کو جتوایا ہے ایک سو چار وٹو کے مارجن سے فارم فورٹی سیون میں جبکہ فارم فورٹی فائیو میں گیلانی صاحب چھے ہزار پانسو پانسو ووٹو سے ہارے ہوئے ہیں آج جو کیسیز الیکشن کمیشن کے سامنے آئے ان کیسیز میں بالخصوص کراچی کے بارے میں میں ضرور کہوں گا سترہ این اے حلقے کراچی شار کے سب ہم نے چیلنج کیے ہیں اور سب حلقوں میں پاکستان تیری کی انصاف کی جیت وہ تیس ہزار سے کم نہیں ہے اور جو ایم کیو ایم کیو میدوار ہیں عمومی طور پر انہوں نے این اے کے حلقے میں چھے آزار سات آزار ووٹ لیے ہیں لیکن شونی قسمت جو نظام بتر ہو چکا ہے اور یہ طاقتور حل کے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا پورا منڈیٹ چھوڑی کر لیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے ابتدائی طور پر دعویٰ کیا کہ وہ ایکیس حلقے جیت چکے ہیں ان ایکیس حلقوں میں ہمارے امیدواران نے آٹھ کو چیلنج کیا اب جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق پورے ملک میں پی ایم ایلین صرف پانچ چل کے جیتی ہے صرف پانچ چل کے اور نواز حریف وکٹری سپیچ دینے چلا گیا بہت سارے امیدواران جن کو جتوایا گیا ہے وہ اپنے ضمیر کے حاضر میں خود یہ پی ٹی آئی جیتی خان صاحب نے جیل میں ملاقات کے دوران یہ واضح کیا کہ اگر موجودہ حکومت نگران حکومت الیکشن کمیشن اور ان کے تمام جو سہولتکار ہیں وہ اس طریقے سے منڈیٹ چوری کرنا چاہتے ہیں تو آئندہ کیلئے پاکستان میں جمہوری پراسس اور الیکشن کا عمل اس پہ کسی کا کبھی کوئی ادبار نہیں دے گا پاکستان تحریک انصاف واضح مارجن کے ساتھ ایک سو اسی ہلکے جیت چکی ہیں پنجاب میں بیاسی صوبائی ہلکے نون کو دیئے گئے سندھ میں ایم کیو ایم کو جتنے ہلکے صوبائی اور قومی دیئے گئے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اس کے علاوہ چالیس سال کے صوبائی پاکستان پیپل پارٹی کو دیئے گئے پیپل پارٹی نے جب رجوع کیا تو ہم نے واضح طور پر یہ کہا کہ پہلے ہماری نشستیں واپس کریں تو لہٰذا ہم کسی ایسی پارٹی کے ساتھ صرف حکومت بنانے کے لالش میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری سیٹوں پہ بیٹھ کے ایوان میں آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کرنل جعوید اینے سیونٹی سکس سے ہمارے امدوار ناروبال احسن اقبال کو پندرہ دار آٹھ سو گلیڈ سے شکرز دیئے تمام فارم فورٹی فائف ہمارے پاس ہیں الیکشن کمیشن میں ہم نے پیش کیے احسن اقبال کو جیتوایا گیا اینے سفٹی نائن رومان احمد ملک تین تیس ہزار کی ووٹوں سے فارم فورٹی فائف لے کے الیکشن کمیشن آیا اس کے علاوہ ڈاکٹر مستنصر بلا میرے ساتھ موجود ہے ایدراباد سے ان کا تعلق ہے ایم کی ایم کے علیم خان کو جیتوایا گیا علیم خان نے فارم فورٹی فائف کے مطابق محض اٹھارہ ہزار ووٹ لیے ہیں ان کو تریالیس ہزار کی برتری آسل ہیں ایم ایک ایم کی امدوار پر مجھے سنتالیس فارم ہے میرا اس کے علاوہ ڈاکٹر موجود ہے مصطفیٰ کمال کو جیتوایا گیا اور اس پہ ہماری لیڈ جو ہے فارم فورٹی فائف کے مطابق ترٹی تاوزنٹ ہے تیس ہزار ہے یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کلنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے الیکشن کمیشن بنیادی ذیمہ دار ہے اس تمام ریگنگ کی آج جو ممبر صاحبان تھے ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میٹر کو کینچ رہے ہیں لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل کنسٹیچیوٹ ہو جائے اور پھر جان چڑائے کے جائیں ٹریبیونل ٹریبیونل میں جانے کے بعد پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ دو تین سال سے قبل ان حلقوں کے حقداران کو ان کا حق ملے پاکستانیوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے ورکرز نے امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ کے ہمیں آٹھ فروری کو پولنگ بوت میں بیجا گیا ہمارے جنڈے اٹھانے پہ پابندی کمپین پہ پابندی کارنر میٹنگ پہ پابندی حتیٰ کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پہ پابندی یہ سب کچھ نواز شریف کیلئے کیا گیا تاکہ اس کیلئے آسانی وہ اس سے پہلے عوام کو ڈر آیا گیا تاکہ یہ پولنگ سٹیشن میں نہ آئے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پنجاب کو پنجاب کے ووٹ نے پورا جو پانسہ ہی پلٹ دیا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی بھاری جمعیت سے پنجاب دو تائی سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کے لیے ووٹ دیا ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا چونکہ چودہ کروڑ لگ بگ ووٹروں پہ کابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلحیت نہیں تھی تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے پولنگ سٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ کابو پانا ان کے بس سے باہر تھا ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے وہ لوگوں کے ہاتھ اور پولنگ کے وقت ووٹ چینے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے انہ ایک سو چوراسی دیرہ غازی خان علی محمد کلور ایک لاکھ تیرہ آزار اور جو پٹی آئی کی امیدوار ہیں مخالف ہے نون کی عبدالقادر کوسا چونسٹھ ہزار اس نے لیے پچپن ہزار ہماری لیڈ ہے اب فارم فورٹی سیون میں عبدالقادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے میں آپ کو عرض کر دوں بڑا آسان سا علاج ہے انتہائی آسان یہ تمام علکے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہے جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سیکچول کانٹروورسی ہے تو بڑا آسان سا طریقہ ہے تمام متنادہ حلقوں کے عارض اور تمام پریزائیڈنگ افسر کو بلالے فارم فورٹی فائیو سمیت اور یہاں پہ جمع کر لیں دو جمع دو کا حساب ہے فارم فورٹی فائیو شرف اکیلے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تو نہیں ملے ہیں ہر انکے سے اوسطاً پینٹی سمیدوار قومی میں کھڑے تھے تمام پینٹی سمیدوار کو یہ فارم فورٹی فائیو ملے ہیں ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں پی ایل پی کے مشکور ہیں انہوں نے اپنے تمام فورٹی فائیو ہمارے عوالے کرنے کا اعلان کیا ہے یہ ڈاکہ یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہیں پورے پاکستانی عوام کے حق رائدائی پہ ڈاکہ ہیں یہ جمہوریت پہ شبیخون ہیں جو لوگ جو لوگ اس جیلی منڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آکے قانون سازی کر کے وزیراعظم اور وزرائے علا بنیں گے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا منڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں ہم کسی بھی عالت میں اپنے اس حق سے دسبردار نہیں ہوں گے ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوٹیشن کی کال دیں گے قطع نظر اس کے کہ ہمیں نو مئی کے نام پہ ڈرائے جا رہا ہے نو مئی دوبارہ ہو یا دس بارہ ہو پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے یہ قیادت کا فیصلہ ہے دوسری اور آخری بات اچھا ایک ماہ اینے بڑا انٹرسٹنگ شانگلہ کا ہے امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے ہمارے تین ورکر کو شہید کیا گیا ہے کوئی ہمارے بارہ ورکر کو گولی ہماری گئی ہے وہاں پہ سیدفرین ہمارے امیدوار ہے چونسٹھ ہزار ووٹ سیدفرین صاحب نے لیے ہیں پائنٹالیس ہزار ووٹ امیر مقام نے لیے فارم فورٹی فائز پہ اب وہ کےپی میں پشاور شار کے آٹھ صوبائی الخےم سے جھوڑی کیے گئے تین ہم سے قومی اسمبلی کی ہے جھوڑی کیے گئے بلوچستان میں آپ کو بتا دوں سات قومی اسمبلی کے ہے جھوڑی کیے گئے ہیں اور تیس پرونسل اسمبلی کے ہیں جھوڑی کیے گئے ہیں پاکستان کے عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ منڈری آئی پی ٹی آئی کو لوگ کے پی کی بات کر رہے ہیں جو فارم فورٹی فائی پلوشستان سے آئے ہیں وہ ایران کن ہے وہاں پہ تمام پارٹیوں کے بس طرح گول ہوا ہے سندھ میں حکومت سازی پی ٹی آئی کا حق ہے تمام صوبائی اسمجیوں میں ہمیں پی ٹی آئی اور ایم کی ایم کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں مرکز میں یہی صورتیال ہے اور کے پی کا تو آپ سب کو علم ہے یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں ہمارے ساتھ الکیسے ہیں جو فارم فورٹی سیون میں بھی ہم جیت چکے تھے ان کو ریوائز کیا گیا ریوائز فارم فورٹی سیون بھی ہم آئے الیکشن کمیشن لائے ہیں پی پی ایک سو بائی سے ایک مثال ہے توبر ٹیک سنگ خاور گادی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے فارم فورٹی سیون کے مطابق انہوں نے ایک اترہ ہزار چار سو چودہ ووٹس لیے اب نیا جو فارم فورٹی سیون بنایا وہ دو سو تینٹیس ووٹوں سے آر گئے ہیں واضح کر دیں کہ جو لوگ نون کے آرے ہیں رانہ سنہ اللہ اور سعاد رفیق جو ان کے سٹالورٹس ہیں وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں ان کی بھی شکایات ان قریب آپ کے سامنے آئیں گی کیونکہ جب نواز شریف ان تمام حلقوں پہ قادر تھا جتوانے پہ تو شاید وہ ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا تو ان کو انہوں نے خروایا ہے یعنی ان کو جتوایا نہیں ہے خروایا تو وہ حوام نہیں ہے میں آپ سب کا مشکور ہوں الیکشن کمیشن میں کل اور پرسوں کے مقدمات پرسوں کے مقدمات کی تفصیل انشاءاللہ روزانہ بنیادوں میں نے بتا دیا اگر پاکستان میں بنیادی حقوق اور پاکستانیوں کی ازادی پاکستانیوں کا حق رائدئی پاکستانیوں کو حکومت سازی کا جو حق ہے کیونکہ یہ حق عوام کو آسلیں اگر یہ سارے حقوق بشمول نواز صریف کو بری کرنے کے یہ تمام حقوق اگر ان اگر یہ تمام حقوق یہ دے دیں میں ریپیٹ کرتا ہوں اگر بنیادی حقوق حق ازادی حق انصاف حق حق رائدئی حق انتخاب حق حکومت سازی اگر یہ تمام حقوق حقوق کنٹرول ہو سکتے ہیں میں نے بلیٹ ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں ہے یہ تو پھر ملک نہیں ہے جنگل ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں اوش کے نہ کھن لیں پاکستان کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ دو سال سے آپ لوگوں نے گمزن کیا ہوا ہے پکڑو مارو پارٹی چینج کرو گروں میں گسے ہو لوگوں کی عزتیں پاعمال کیے اب بس کرو نو مئی کے نام پر ڈکوصلہ کیا ڈراما کیا پورے ملک کو یا رقمال بنایا اب اس فستائیت کا ختمہ ہونا چاہیے آخر میں آکے آپ نے لوگوں کی ووٹ کے حق پر ڈاکر ڈالا ہے جتنے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو میڈیا میں برا بلا کہہ رہے تھے وہ اب پانچ دنوں سے بتا رہے ہیں کہ کتنا مقروش رہے ہیں نواز شریف اور اس کے تمام سہولتکاروں کا جنہوں نے دو سالوں سے یہ پراسے شروع کیا اور آج ایوان میں جائیں گے قائدے حضب اقتدار کی شیط پر مسند نشین ہوں گے پھر سپیج کرے گا کہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا لئین بنا دیا ہے پورے سسٹم کو پورے سسٹم کو اتنا بوسیدہ بدبودار بنا دیا ہے اور اگر اس کی روپ تام خود ان لوگوں نے نہیں کی خود انہوں نے اٹھائیس ارب ڈالر ہم نے کر دے دینے ہیں ساڑھی تین ماہ میں ایک ارب ڈالر سے زیادہ ریزرم نہیں ہے سٹاک ایکسٹین تین دن میں ریاکٹ کر رہا ہے آٹھ سو اٹھتر پوائنٹ گی رہا ہے پہلے روز یعنی پیر کے دن کل پیر گی رہا ہے آج کے مجھے علم نہیں ابھی تک تو لہٰذا اور چیز پاکستانیز نے بھی اپنا اندیا دیا ہے کہ ریمیٹنسز بند ہوں گی امریکہ اور بائیڈن کی حکومت جو آج پاکستان میں اس تمام چیز کی آرکیٹیکٹ ہیں یہ نتائج اب بائیڈن کو بھی ہانڈ کر رہے ہیں اور نتائج جب آئیں گے پریزیڈنٹل الیکشن کے تو آپ یاد رکھیں پاکستانی عوام بھی نہیں بھولے گی لیکن امریکہ عوام جو ہے بائیڈن کا اپنے ووٹ میں دڑن تختہ کریں گے بہت شکریہ علی امین کے نام پر سوشل میڈیا پر کافی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ ان کے بارے میں پہلے جو آپ نے بھی ان کا نام دیا لیکن سوشل میڈیا پر کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں کیا تنقید کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے جو حقوق ہیں اس پر انہوں نے خلاف برزی کی ہے اور ان سے کچھ شراب کی پتلیں بھی جو ہے وہ بھی علی امین گھنڈاکور پاکستان تحریک انصاف کا وہ لیڈر ہے جس کو باپ کے جنادے میں جبکہ یہ عملاً چیف منسٹر بن چکا تھا باپ کے جنادے میں شرکت نہیں کر سکا اس کے تمام املاک کرک کی جا چکی ہے علی امین پہ باسہٹ کے لگ بگ مقدمات ہیں جس میں تیرہ قداری کے مقدمات ہیں علی امین کو الیکشن کمپین کیلئے میں ایک گھنٹہ نہیں نکل سکا میں نے خود ڈی خان جا کے اس کے کمپین کا آغاز پولڈے سے سات آٹھ دن پہلے کیا علی امین کا انتخاب خان کا ایک انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے جو لوگ اس برے وقت میں ڈٹ کے کڑے رہے جرت کے ساتھ تمام ظلم کا مقابلہ کیا تو آج علی امین کا انتخاب جو ہے خان کی طرف سے وہ پاکستان طریقی انصاف کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمہ نہیں کی ہیں ہم ان کو خوشہین قرار دیتے ہیں پی ٹی آئی علی امین خان کے ساتھ کڑی ہے اور کڑی رہے گی سر وزیراعالہ کے منصب کے لیے وزیراعالہ کے منصب اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں اس میں کتنی صدا کہتا ہے کیا اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے مقابلے میں کیسا دیکھتے ہیں وہ کو اپنے آپ کو تو میں بڑا اچھا دیکھتا ہوں ان کو اللہ کرے اللہ کرے یہ فرائض ملے لیکن نہ میری کوئی خواہش میں نے ظاہر کیے اگر پارٹی سمجھتی ہیں لیکن خان یعنی پارٹی کو جو میں نے نام دیئے وہ اس میں میں نے اپنا نام نہیں دیا ہے میں نے دو اور نام تجویز کیے ہیں میں نے نہیں میں نے جو دو نام دیئے وہ میں سیغاراز میں رکھوں گا شیرح صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے کون یہ سمجھ میں جا کر سپر بنانے چاہئے گی تاکہ آئین اپاد کوئی بھی نہ کہ نو میں ہی ہو نہ کہ کوئی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کل رات تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے کل رات گیارہ بجے تک ایک منٹ کل رات گیارہ بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے درمیانی لوگوں کے ذریعے میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی علیمہ خان صاحبہ شریعہ رفیدی صاحب شاندانہ گلدار صاحبہ ہم رات کو کوئی بیٹے اس پہ ہم نے ڈسکیشن کی اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پراسس آف لاز سے واپس لینے ہم اتراز نہیں کریں گے لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پیو ٹی آئی ہے خان صاحب نے یہ دو ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے منڈیٹ چورایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازیہ ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہیں کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو میں یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں لاؤں گا پھر دیکھ دیں کہ خان صاحب کیا فیصل کرتے ہیں موسیقی